السلام علیکم الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین واللہ قبط للمتقین والسلام والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعض فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا سقمتو من رحمت اللہ آمنتو باللہی صدق اللہ العظیم گنج بخشے بید یا اللہ مجھر نور خدا ناکسارا کیا بات کیا بات یا ایوہ اللہ زین آمن صلو علیہ وسلم تشلیم با آوازِ بلند پڑھیں اصلاة 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 میرا فیصلہ بعض خطاب میں تقریر کرنا میں تقریر کرنا کترے پہاں نہیں کوئی سیانے سیانے بندے گیا ان کا کوئی چار کرنا کرتا ہے اگے او باہی دینے جنہاں پتا ہوگئے کی کرنے نہ سمجھو گا سھاڑے ملک نے اگے اوہ باہی دینے جنہاں پتا ہوگئے کی کرنے تو ان پتہ سارے ملکوں نے ہوئی زلم ہویا ہے بندے ہی ہو بیٹھے ہیں جنہوں میں پتہ ہی نہیں کرنا کیسے میں بڑی توجہ چاہنا ہی رہا میں درود پاک آکھا ہوں میرا بڑا معروف بکرہ تھا میں توجہ کے لامن ماہ سے پڑھنے لگا دونوں اس گلدہ پتہ ہیں ہم اول آخر پڑھنے ہیں سبحان اللہ نہیں پتہ تھے سبحان اللہ سبحان اللہ درود پاک ہم اول بھی پڑھتے ہیں آخر میں بھی پڑھتے ہیں دعا شروع کرنے ہیں پڑھنے ہیں دعا ختم کرنے ہیں پھر پڑھنے ہیں میرا بڑا معروف فکر ہے میں چاہنا بچیاں انہوں بھی گال سمجھا بھی توجہ چاہنا نوٹ ہوئے پرانا دے پردے بھی ہو اچھالتا ناو بھی انہوں چلاواندہ بھلا طریقہ کیے انہوں نمیان دے بیچ لائے کیا بات ہے کیا بات ہے اوپر نمیان دے بیچ لائی دے اوپر جتھے نمی جاندے ننان او بیچ وڑھ کے غریب پارٹیاں بھی ٹور جاندے ساڑیاں پارٹیاں پرانیاں دعاں کیچھے قبول ہونیاں سن اوہ درود پاک دے بیچ لائے کھاک دے نیا جت سے درود چلا جاندے اوہ درود دعاں سبحان اللہ بڑی میرونی رہ در دیڑ پہ آج دا 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 دو اور نہیں وجن دینے پہلے ہی بارہ میں جاندے کئیان دا میلو بیچ کے بارہ وجن دینے بڑی میرونی یا رہا محبت اللہ درود پاک پڑھا نا میں آغاز کر رہا عبازہ صلی اللہ صلی اللہ جندہ دین محمد یوندہ ایمان علیؑ جندہ دین محمد یوندہ ایمان علیؑ میرے پانے کے نہ ملکے کہلو جندہ دین محمد یوندہ ایمان علیؑ جندہ دین محمد یوندہ ایمان علیؑ جندہ دین محمد یوندہ ایمان علیؑ جندہ دین محمد محمد اللہ حرف لزتی حمد و صنات بار حضور نبی کریم رعوف الرحیم احمد مجتبہ نبی آخر الزمان بے وساندہ وس بے کساندہ کس بے چاریاندہ چارا بے ساریاندہ سارا سبحان اللہ سبحان اللہ ایتھے سبحان اللہ نہیں تو انہوں سمجھ نہیں میں کیا کیا لفظ سمجھونا یارب بڑی توجہ چاہنا ایتھے آئے ہیں کچھ لیندی پاروں خالی لنگر تے اقتفاہ نہ کرنا پا کوئی چار گلہ بھی لے کے جاؤنا سبحان اللہ کو میں جملہ پیش کروں سبحان اللہ ایک گال تو انہوں گا سا انہی دیر تک انہی دیر تک بندہ کسے دنیا دار اگے چوڑی کر کے کھلو جائے نا تھی او دے دین دا ہے آئے ہائے 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 کسے دنیا دار اگے بندہ چوڑی کر دے ہو آنا چلو دے ہو یارا انہوں چلو مگنو لاؤ دے ہو اچھا دنیا دار دے دن دا ہے آسان تا چوڑیاں پروردگار رکے کیتیاں ہوئے 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 کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے سبحان اللہ میں بڑھی میرے بہنی گناہ میکا دے حضرات میرے کو لے بقت دیتا ہوں بلکل گنجائش نہیں محل پندرہ ویاں منٹائج میں جدہ بنانے ہیں بڑی توجہ چانا میرا بڑا معروف فکر ہے پر میں جرا موضوع لے کے چلی ہوں اسے دے چل کے پیش کریں گا توجہ چانا مولوی صاحب آنے دے ممبر دے کھلو کے تقریر پہ کرن ہاشردہ میدان بڑا سخت ہو سی آہ ہائے آہ ہونے میری پاروں کو مرد ہے سو واری مرج ہے میں جملہ پیش کرنے گا ہاشردہ میدان بڑا سخت ہو سی سوانیزے تے سورج ہو سی سامبے بانگو زمین تاپدی ہو سی نفسو نفسی دا آلم ہو سی بال نہ لو جیدہ بریق تلوہر نہ لو جیدہ تیز پلے سرات ہو سی ایک بابا چٹی داڑی آلہو کام بدہ کام بدہ اٹھ پیا ہاتھ بانگے کہن لگا مولوی جی ہاتھ بانگے کہن لگا مولوی جی ہاشرکہ میدان بڑا سخت ہو سی باب نیا کے تہانبے بانگو زمین تاپدی مولوی نیا کے ہو سی باب نیا کے سوانیزے تے سورج مولوی نیا کے ہو سی بابا ہاتھ بنگے کہن لگا ایک گل ایمانا لگا سی اوتھے محمد ہو سی ہٹی نیا کے ہو سی باب نیا کے افیر خیرے نعرہ ریسالت نعرہ ریسالت نعرہ ریسالت یا مصطفیٰ خیر ویرا آقا تیرے جی آگ کو نہیں پڑیئے یا مصطفیٰ ایک وحادن پڑھے نہیں میرے کے پڑھ لو میں بڑی توجہ چانا جناب خدا دی قسمیں آسا حضور دے کلمیں پڑھنا لینوں جہنم دا کوئی خوف نہیں کیونکہ ساڑھا نبی ساڑھی پڑھو حفلی امتی پڑھ گیا مصطفیٰ خیر ویرا آقا تیرے انو کی خواب ہوئے حشرت داؤ انو کی خواب ہوئے کا پر داؤ جنتے سے رتے قملی دی، چھا ہوئے ایمان حضور دیا رحمتہ دے بول دے لیں نہیں سمجھائی سبحانہ 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 اسی نامی ہے میں پاڑی دے نا سнакомی ہے میرا کریم آباز آکھے جناب کلی کم میلے دلوں چھان ہاراں 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 ایتے زبان دن ہنگلی دیا ہائی شرط میں دعوانے سے سالہ کچھ ہو سی آسا آہل سنت دیا زندگیاں گزر گئی آنے میں بڑی میرہ بانی جنہاں میں لگے جو چکھتا والا ہے میں سویرے سویرے روز بھینا وہ ہی اڈا سیانہ کرے کارا ہو جانبا میں میرہ بانی جنہاں مردی آلا نا بڑتو جو چاہنا جنہاں اسیں آل سنتیاں ساڑھیاں زندگیاں بچے بچے نو سمجھ آنے آنیاں گزر گئی آنے اور جسے محمد ہوئے ہوتے خیرے کیا بات ہے کیا بات ہے یا رب حبلی امتی یا رب حبلی امتی انتظر روکنا چاہنا سبحان اللہ قوت میں جمعہ پی میرے نبی ساری عمر بنگیا یا رب حبلی توجہونا جمعہ سننا سڑے علماء ترجمہ کر دیں حضور نے عرض کی دیا یا رب حبلی امتی یا رب میری گناہگار امت کی بخش کرم میرا ترجمہ کی کر رہاں سبحان اللہ قوت جمعہ پیش کریں نہیں مراند آجے کوئی موڑ نہیں میں ویسے جمعہ میں جمعہ پی یا رب حبلی اے میرے پالنے والے رب باندھ نے پالنہ لگ اے میرے پالنے والے حب دین اے حب نا جی اے حبہ ہی چوئے واہ واہ اے حبہ ہی چوئے تے حبہ تا کی معنی ہوتا ہے کسی کو کچھ بخش دیں تو انہوں نے سمجھ نہیں ہے کہ میں سوکھا کرنا ہاں میں داتا سا بولی آس اے میں اپنے دوست سنوں کہ میں تجھے حبہ کرتا ہوں مثال دے جانا پکانا ہو جو میں میرے پالنے والے میں حبہ کرنا کسی کو کچھ بخش دیں انہوں نے ہون میرا اختیار نہیں ہون میں بڑی مربانی اے خوش تبایی دا ٹاچ میں جہان بوجھ کے پائے ساکے لباندھے تبس ہم آجان کیونکہ جنہی دیر تک لباندھے تبس سمنہ ہون اے خوش تبس ہم آجان اسی کا دے نبی بڑے آئی نہیں ہاں 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 میں بڑی مربانی جنہوں کیا بات کیسے کو کچھ بخش دیں ہون تو تبا سمجھنا حضور حرض کی کردیں یا اللہ میری امت میں ایننوں بخش دیں اے خوش دیں اے خوش دیں اے دوہ ترجمہ میں چلو میں ایک کوئی کرم وقت زیادہ نہیں ہنیں ترجمہ اور کرنا ہی ارض کی تی یا اللہ میرے پالنوالی اہاں ہاں 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 یہاں ہاں 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 holاں بڑی مربانی جنہ رہانی جنہوں میرے پالنوال гاہاں ہاں 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 میری جنہ کارمت میں u اے خوش دیں ہاں ہاں اے خوش دیں سبہاناللہ صبہّاللہ سبہاناللہ تو لفظ نہیں سمجھے دھنا جنہوں حضور نے اپنے ماستے مانگ لے آئے یہ انعامات ہو کہ ہوں تو اٹھے جو کہ تو دینا چاہتے ہیں میں انہوں کوئی اتراز ہو میں میربانی کرامی کہتے ہیں حضرات میں ہونے جلدی جلدی جملہ پیچھ کریں جانا حضور نے مانگ لیا ہے حضور نے مانگ لیا ہے سانو حضور نے مانگ لیا ہے اللہ کو لوں ساری عمر حضور نے اپنے واستے اللہ کو لوں کچھ نہیں مانگیا ایک شئے حضور نے ساڑھے کو لوں مانگی یہ قرآن ہے ایک شئے حضور نے اللہ کو لوں مانگی جملہ تو بڑا عجیب آگا ہے سبحان اللہ کے پیش ساڑھے کو لوں جو منگیا ہے قرآن فرمانا ہے قُلْ لَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا ساڑھے کو لوں جو منگیا ہے قُلْ لَا أَسْعَلُكُمْ اسی ترجمہ سے صحیح کر دے نہیں اللہ نے محبوبین سے کہہ دے میں تم سے کچھ نہیں مانگتا اگر کچھ نہیں مانگتا ہے اللہ کیوں لائے نا نا آپ اب سمجھیں ان رات ایک دو وائدے پہنے میں ان گالکی میں سمجھا ہوا پر کوشش کرانگا محسوس نہ کرنا میرے بانے جراب قُلْ محبوب فرما دیجئے لَا أَسْعَلُكُمْ یہ عربیان دا قائد ہے عادت ہے جت سے کسے گالتوں نہ کر کے اللہ لہا دیں پہلا گالتوں کر دیں نہ اگر لہا دیں اللہ اور پھر اللہ دا صد ہے کہ ان دے تو سوا کوش نہیں نہیں ان میں مثال دیاں بچیاں نہ بھی سمجھا گئے کلمہ پڑھے جو اللہ لَا إِلَهَ لَا إِلَهَ دا کیماننے لَا نہیں إِلَهَ مَعْبُود کوئی مَعْبُود ہے ہی نہیں کوئی مَعْبُود ہے ہی نہیں اگر لہا دا صد ہے کہ اللہ تو سوا کوئی مَعْبُود نہیں اَمِلَّا أَسْعَلُكُمْ نَا مَنْغَرْضُ بَاد اللہ دا صد ہے کہ کچھ منگئے تے جو منگئے ان دے سوا اور کچھ نہیں منگئے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات حضور نے اپنے گھر آنے حالا دی اپنے گھر والا دی مودت مانگیے اللہ کولو کی مانگیے یا رب حوالی امتی بہت خوب بہت خوب میری امت مجھے دیتا میری امت مجھے باقش دے پھر اشرت میدان ہے جو میں جمعی چانا کروں نہیں یہ سبحان اللہ اکنی دی میں ہوں چھڑوں سا وقت کافی ہو گیا اچھا نا تو سمجھے نا اچھا نا میں آسان کر رہا پہلنا وجہ سنی یارا جی پہلنا آسی آئے یارا کول یارا نے سانو دسیا بارا کیے کیا بات یاری آلے نے دسیا بارا کیے یاری آلے نے دسیا بارا کیے تے بارا پتہ دس دے کہ ایک نمان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک آلے ہیں میرے کلو فقط زیادہ نہیں میرا دل کا ارپیہ سبحان اللہ کو لے پڑھا ہے مولا علی کی شان چھو واہ واہ کیا بات ہے مولا آکھیا جا کے فرشتیاں نو میرا بڑا مسئل کیا مولا آکھیا جا کے فرشتیاں نو ساڑا جنت وچ پلاٹے بہت خوب بہت خوب آکھیا جا کے فرشتیاں نو ساڑا جنت وچ پلاٹے اچھاں رب رب کر کے عمر ساری کیتا اپنے نام آلاتے اگوں او ننوا کھیا فرشتیاں نے او ند مو دے مار کے چاٹے جو تن جاؤ چپ کر کے دوزخنوں او توڑا علی اللہ ٹھوکن شاٹ اللہ نعرہ حیدری ہاتھ اٹھا کے مولانی دینار دے ہاتھ تمہیں بازو بلند کر کے بولو نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حید کہ جانے لے ہی آزی کالی کم لی دی ملے جنوں چھاں کالی کم لی دی ملے جنوں چھاں او نیکی لینہ اور رب تو کالی کم لی دی ملے جنوں چھاں او نیکی لینہ اور رب تو چتی پھڑ لے مزینے والا کیا بات ہے کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جن دی پھڑ لے مدینے والا با او نیکی لینہ اور رب جن دی پھڑ لے مدینے والا با لون سبحان اللہ کو میں آخری کم لے پیش کروں سبحان اللہ سبحان اللہ بڑی مہربانی گرامی قدر جیڑی آیت قرآن تھی میں تلاوت کیتی ہے ترجمہ سن لو تو چلیے خال کے گائن حاضر نے فرمایا اللہ تقناتو میر رحمت اللہ اللہ نے فرمایا نا امید نا ہوئے آجے اللہ دی رحمت نا امید نہیں میں انہوں نے بلکل ختم کر لگا میرے بابا جان میں انہوں آن رہی ایک تاچے پایا سی اوہ میں دسنا چاہنا اسے انہوں نے بڑی توجہ کرنی ہے آپ نے بلکل حق فرمایا سی کسے بگانے دی کی جرد ساڑی ہوا لے بھی ویخ جائے خدا دی عزتی قسمیں کسے بگانے دی بلکل جرد نہیں ساڑی ہوا ولے ویخ جائے سانو جو دو بھی مارے ساڑے ہاں پنے ہاں مارے ساڑے ہاں پہ کافی ہیں اور میری تین خوما علی میری مثال بڑی مشون تین خوما علی میری مثال بڑی مشون اوہ تین خو سن تین خو سمجھتے ہو نہیں تسی نہیں سمجھنا تو ہرمینگلینڈ جا کے دسنا خو بھی کچھ ہے سبحان اللہ خو ایک خوما ہوں دا جو پانی اندھا ڈولم کہا کے پچھلے دور چکار دے سن ہن لوگ کا موٹرہ لانے میں بڑی مہربانی اوہ تین خو سن وکھرے وکھرے اوہ کب بندہ گزرے کولوں سے آگا یار بندے کھلوتے سن ہوتے ایک ہی ہے اوہ نا کہا جی تین خیاد خانے مسلا اوہ نا کہا جی پہلا خوب ہیں دے پیجنا جن نے انہا غیر مسلم قومہ اوہ ساری ہیں اندھے بیچ آئیسائی یہودی مردائی بغیرے بغیرے اندھے بیچ تسی ہوتے کی کر دے اوہ جیڑا نکلن لگ دے ڈانگ مار کے بیچ تھڑ دیں نال دے خوش کی وہ نا کہا جی ہوتے ہیں نا جن نے غیرے سننی اوہ سارے اندھے بیچ تسی ہوتے کی کر دے اوہ جیڑا نکلن لگ دا ڈانگ مار کے بیچ تھڑ دیں تیسرے خوش کی صرف سننی نے چھ بندہ کیوں نہیں گھڑا کی تا اوپے ضرورت نہیں کیوں جیڑا نکلن لگ دا تھلیڑے آپ پہ کھیتے یہ لمحہ فکریہ تھا یہ میرے اندھے کا بندہ ضرورت نہیں جیساں نے ہوتا کوئی بندہ کھلوان دی وہ جیڑا نکلن لگ رہا نہیں تھا لیڑے آپ پہ بیرد ہے خدا کی قسم کبھی سمجھئے گا ہم خود ہی کافی ہیں ایک دوسرے کو مارنے کے ازان تا سننی کے بشاب کر دیئے باقی سارے انجی روڑ جنرلہ دی میں صحیح دعظہ اور جن نے غازی انسارے سننی آہا کوئی ایک پہ آنا دے کارچا تو انہوں نہیں ربنا جن نے غازی سارا تھی مو آہا نہیں یہ تو سبحان اللہ کہنے دے میں ہوتے غازی صاحب دیکھتا چھپا سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں نہیں تُسھی نام یہاں دے میں آئی دینا سی میں تو ناکت سنان بیٹھا کیا بات ہے تُن پتہ ساڑھے تے بڑے بڑے اوکھے وے لے ساڑھے تے بڑے بڑے اوکھے وے کہ مولوی بخشے گئے تیاسی بھی بخشے جانگے حضور دی پر جیل آئی تُس ہی گئے جیتے مولوی گئے آہا بے شک حضور دی ختم ہے نبوہ تے گالا پھر تڑپے مولوی تے پھر جنت ایتو طلبگار ہمیں ہیں آسان تا حضور دی صدقہ بخشے ہی جانا ہے بے شک انشاءاللہ آسان حضور دی صدقہ بخشے ہی جانا ہے الحمدللہ صدقہ پر میں وہ ایک شیر لکھایا سی وہ میں ذرا پڑھنا چاہنا سمان لکھیں تو پیش کرلوں دل کرتے ہیں آقا تیرے کسے دشمن نلسانو پیار نہیں آقا تیرے کسے دشمن نلسانو پیار نہیں گناہگار ضرور ہے سننی پر غطر میں کیا بات ہے سبحان اللہ اللہ میرے رسول اللہ میرے تاقیم میرے حدری یا یلی محجزین پاکستان زندہ بار اب حضرت بھڑی میرے محجزین پاکستان چلو میں چلدہ چلدہ غازی صاحب دا ایک جملہ بول دیا ہوں غازی صاحب دا ایک جملہ سبحان اللہ کوتے پیش کر جنب جننے دیوانیان حضور دے سارے سنیاں جننے مستانیان حضور دے سارے سنیاں جننے ولیان سارے سنی جننے جنتیان سارے سنیان واہ واہ میرا کریم اللہ آپ لوں غازی داو چلو چل دے چل دے اچانک ٹاچ پہ گیا سبحان اللہ یا کھو میں حضور دی حضور دی فوج دے ایک غازی بڑھنا چاہنا سبحان اللہ سبحان اللہ میں حضور دی فوج دے ایک غازی باپ کے نام ابو طالب ہے اپنا نام علی ہے ایچھے سبحان اللہ میں جلدی جلدی ایک جملہ آپ تک میری بات پہنچتا جنگ سی میں نا آ نہیں لینا تو ساں بڑی توجہ کریں جنگ گئی حضور غلامان سامان ایک روایت بھی پڑی لوگ بیان بھی کر دینے بڑا کہ مولا علی نے ڈھال استعمال کیا علاقہ مولا علی کو اٹھال ہنگی نہیں سی مولا علی کو لے ڈھال کدھے رہی نہیں نہ نہ مولا علی نے کدھے رکھی یہ انہیں دلیل دے وہاں دی شوق سبہان لگو نا میں پیش سبہان آ مولا علی نے دے نا پایا آ میں پچھلے دن خطاب کر دا ایک تاچے پہ گیا بابا شیر دی شکل پورا مہینہ لگیا میں لکھ 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 سمجھ پورا آفتا بنی زہرہ دلخن جس گھڑی یا یلی بنی زہرہ دلخن جس گھڑی یا علی قسمت بولیا وہ علی با یلی یا یلی یا یلی یا یلی مولا علی تیرے کو لاکھ میر دین آستے کی یہ میں تو بڑی دلیل میرے کو لگ نہیں حضور نے پوچھ ہے مولا علی تیرے کو لاکھ میر دین ارض کی تیرے ایک کوڑ ہے حضور نے فرمایا وہ تیرے تو لاوہ کسی بین نہیں دین دا سبحان اللہ میں بڑی میرے میرے باری کرامی کا در بلکل گنجائش نہیں دو بجے تو پہلا میں بارہ آ دین نہیں میں بڑی دو وجہ چانا کرامی کہ حضور نے فرمایا تیرا گھوڑا تیرے تلوہ کسی بین نہیں دین دا میرے مولا نے فرمایا میری تلوار فرمایا اینو نہ علمی اینو نہ بیچی تیری فکڑی نہیں کیونکہ ظلف فکار خرید لوے انہیں کسی کوڑے پیسے ہی نہیں اچھا ارض کی تھی یا رسول اللہ پھر کی ویچہ میرے مصطفہ نے آپ نے ڈھال دا نہیں لیا مولا لی میں دسنازی کہ مولا لی ڈھال میرے مولا لی ارض کی دیا زی میرے کولے زی زی میرے لوین دے پیجے میں نہیں زی زی کوئی اور شاہ زی زی کی ہم دی لو دی بن جنگل کوئی اٹھے پالا نظی کپڑے اپنی سیدہ صاحب ہونا کیوں تا کہ تلوار چھتی کی تلوار پتہ نہیں کچھ جملہ سننا فرما تا جملہ اٹھے بیان کرنا میرا کریم اللہ باز اٹھے جملہ سننا میرے مولا مرتضی نے ارز کی تی یا رسول اللہ میرے کو لے ایک گھوڑا ایک تلوار ایک حق نعرہ حیدری حد اٹھا نعرہ حیدری 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 میں بڑی جملہ بڑا عجیب ہو گیا جانگ سی جانگ وہ ایک کوڑا سی مریل مریل سمجھ دیو وہ تسانہ سمجھ نا تی غرم انگلین جا کہ سلام مریل کمزور کمزور کھوڑا مریل کسے جانگ جا کے مرنا مریل کھوڑا کوئی مینہ لیندہ حیدر مولا مرزا یا رسول اللہ جنہ کوئی نہیں لیندہ من دے دی اسلام پر عروج آگے اسلام پر عروج آگے مال پیسے بوا خزانے بھرے ہوں وہ کچھ بندی آنتے وچھو مولا علی سار دی آن انہ منافق آن دے نیچ سیاہ بی اندہ جرا حضور نال معبت کرے جرا حضور نال معبت کرے علی نال نا کر دو آ میں بڑی میرے بانے جب کچھ منافق کم اتنے تو ٹھے قرآن میں پوری صورت آگئے میں انہ بڑی کچھ بندی آنتے منافق آن علی کو گھوڑا بدلیں علی دا گھوڑا بدلو آن بھرے خورمہ کیوں انہ جانگ اتنا اصدہ ہی نہیں تو سار بڑی تو عجو کرنی لور علی دا گھوڑا جانگ اصدہ ہی نہیں میرے نبی نے فرمائے اتراز علی پر ہے جواب بھی علی دے حضور نے فرمائے جواب دے تکلیف آپ آئے فرمائے کی تکلیف ہے میرے کوڑے دی انہ دی رہا دو کی سمجھ نہیں جانگ پر کوشش کرو آسان ہو جانگ گھوڑے جانگ اپنا گھوڑا بدلو فرمایا او کیوں شاکر صاحب جمعہ سنے فرمایا او کیوں آپ نے آکھ نہ گھوڑا جانگ بیچ نس دی نہیں مولا علی نے فرمایا میں ایمان نردس ہو میں جانگ بیچ نس آگے کر نا کی یہ حق حق کیا بات ہے سبحان اللہ دو وجہ نے دو تو قرار ہے تو گھوڑا ترار تیز ترار تیز ترار ترار ہے تو گھوڑا ترار رکھ آپ نے فرمایا میں لوڑ کی ان آن دو لوڑا نے دو کی نہیں آن سارے بولو دو لوڑا نے کوڑا تیز رکھا دی آپ نے بندہ لڑدہ لڑدہ نہ سجائے بندہ لڑدہ لڑدہ نہ سجائے ان مگر نہ سکے پھڑنا پہ جائے کوڑا تیز اوہ گھا تیز بھڑے گا بندہ لڑدہ لڑدہ نہ سجائے بھوڑا پیارا چلا اللہ دی قسم راتی ہے کہ ساؤن ڈالا میرے کول مار چلے انہوں میں کہے انہوں بیج کوئی چھولے چھولے بیج کوئی مار نہیں میں دعا بھی میں کہ یا اللہ آج تو یا چاکر میرا گلہ کرتا ظالم نے میرے شیر تے سادہ کر دے وے گفتگو نہیں کچھ ہڑ دے وے میں سمجھ دے میں آگ میرے بابیدی زندگی جوانی مانے بار بار درد دیا میرے کیمرے بھی خیر ہو میں میرے خطاب سے دے پھول صاحب پھاس گئے ہو میں خطاب بیٹھا میں کنی دیر خطاب فرمال ہو گئے میں کہ تُس ہی کنی دیر برداشت کر لیں میں کینٹے تو ہوتے نہیں جانا میں کہ ممی کینٹے خطاب شروع کی تو مول بن گئے زوک بن گئے کر لیں میں دو گئنٹے خطاب کر لیا میں دعا کر رہا میں شاید لمحی کر باب اور تنگ بیٹھے چھتی مقادمہ میں مائے کسمت ہماری باب 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 بھر بڑا غصہ کر لیا میرے ناز میرا سیکرٹری میرے نے اندر کوٹ آل نکانے آل میں انہیں گناہ نہیں گیتے جنی آپ معافی مانگ لئے یعنی ایٹی لنگی دعا باب میں دوسرے ایک دوسرے یا اللہ تمبو کا واسطہ کنات واسطہ چمچوں کا واسطہ پرات واسطہ ایک ایک بندے در نہ دعا فلانا میں ملیا ان دا بھی واسطہ ہوئی دعا خیر بھی کرے آج دعا دعا ہی رہی جنی میرا بلکل آخری جنی جنی بلکل آخری جنی میرا اللہ جزائے خیر دے انہا خوشیاں نو ہمیش گی دے جھولیاں بھر پور فرمائے جملہ سنیا جائے مولا علی نو عرض کر دے جنی بندہ لردہ لردہ نس جائے انہوں پھر نماز تے گھوڑا تیز چاہی رہے آپ نے فرمائے کہن لگے جنی بندہ آپ نے تو تگڑا آجائے بندہ اپنے تو تگڑا آجائے وہ تو نس نماز جائے گھوڑا تیز چاہی دو گلاؤ نہ کھیج بندہ لردہ لردہ نس جائے گھوڑا تیز چاہی دے مولا علی دے لباد تب سوما گیا آپ نے فرمایا بھئی فیر تا میں کوئی ٹھیک ہے کیونکہ آپ میں ناس دا نہیں تے جیڑا میرے مقابلے تے اک واری آجائے انہوں نس میں دا نہیں کیا بات سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تے بھر کیوں نہ گئی گواہ مدین کی غن گلی گئے جدر بھی دیکھو آج مربانی آخری مل آج گواہ مدین کی غن گلی گئے جدر بھی دیکھو جدر بھی دیکھو جدر بھی دیکھو دیکھو میں جان بج کے لہر روائے نے جناب کیونکہ موبائل ہندیاں نے دو کوالٹیاں ایک بیل ایک وائبریشن جنہی بیل بند کر دیو وہ وائبریشن کر دے میں تان لہر روائے نے جناب جنہی بیل بند کم کم وائبریشن کرے جدر بھی دیکھو جدر بھی دیکھو علی حق ادھر بھی دیکھو علی حق سواد آجان اللہ دیکھو میں ہشرت میدان دیا جنت دے آٹھ مرواز موبائل وی اخنام تبار آنا بچ دو سو منٹ رہ گا میرے خلال باس کری گئے میں دوبارہ وی صد دو تو میں آج آج آم چلو میں کال پوری کر دیں لنگر میرا لاجبال سلام اگر اچھا تو دو بار ہی آکھے سو بات سو ہی کر کیا میں یہ سمجھا نہیں ہو جاندہ ہو جاندہ اشارے اشارے کی تیان اشارے آپ کو پتا ہے اشارے کرتا ہے وہ جو بولے نا جنہا نام بولے اشارے کر دیں گونگا پانی کیسے مانگتا ہے میں گونگا یا نا نہیں آپ پی آ اشارے اشارے جاندہ نام بولے اشارے کر دیں تی سمجھ بڑا کن وہ آ دیں جنہا دیں کر دیں کر کر آن بول دیں اشارے کر دیں کر آن بول دیں اشارے کر دیں بندے پڑھ کے گمرا تا ہو گئے او گھر چھٹ گئے جنہ دے اکار دائے آئے 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 دروازے جنت کنے دروازے آئے آئے میں چانا راتی انہی دیر تک بیٹھے سویرے نکلو ملے اشتے بندے پوچھن کی سنا گئے دی دروں چیز دی آئے چار شہر سنا گئے جر گئی یہاں دے سن 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 جنت دروازے دا بندے مولا علی نہیں ماندے نا جی وہاں در ایک دروازے یہ نا علی ای سن اللہ 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 بندے جنہ ایک دروازے علی حضی باقی ستان جو بڑھ جانے خدا آدھی قسمیں چاہ سا جانے سوہ دا جانے محول بن جانے جدو بندے لمیان لمیان راکھ کے لمیان لمیان رکھ چلو اندھ کہلو اچھی لمیان رکھ کے توسی جو انہیں سمجھ دار ہوتے شارے سمجھ ساڑھ دے پر میں بڑی میرے بندے اچھی لمیان رکھ دے او تھو واپس مر دے ہون ہزی رو کے پوچھ یہ خون کی درجناب انہوں آقنگ کی کر یہ جدر بھی دے دیکھو آج در بھی دیکھو آج در جنت ہر درواز دے جدر بھی دیکھو آج لنگر در تمام احوض ہم میں ڈریوں ہیں پتوں کی دن الپینڈے کچھا پکا اُتھے خطاب کر دیں میں آنکھ بیٹھا لنگر کا وسی انتظام جنہوں نام ملے میرے خون اللہ میری کسمت ماری ہو نہ پکا ہی کچھ نہ تسی تسی تکریر آلی تکریر آلی بندے ڈیٹر لہن کمڑے ہو میں گڑی بیٹھا باری آل پاس ایک مندہ میں کیا وچار کارڈ مانگ دائیں مسان لا بلو کارڈ پیش کی تا میں باقیوں کو نمبر دے دی نمبر کا تو پتہ نہیں مولوی صاحب لنگر کا وعدہ تھا میں جنہیں تسی کٹھے ہو گئے آئے جنہیں پیسے نہیں ہو تو لنگر کا وسی اتضام ہے جنہوں نہ ملے میں بڑی میرے مہنی گرام کہتے حضرات ایک خوش خوش لنگر لے باخر نکل لو کانو بتا لگ جائے اینا دلاندیا مانگیا میلے گئی آنے ایک بڑی مہنی گرام کہتے حضرات حضرات ملاء اینا لنگر مگوال اینا پتا نہیں تو بڑی پوکھلو بھی میں تو چال لنگر اگر دار سپا منٹر آگے جائے نائی ماروں ہے کسی نائی تکبیر نائی رسال نائی تحقیر نائی حضر ستانہ بہت زیاد پاکستان ستانہ بہت زیاد پاکستان آپ آباد رہیں لو جی لنگر تو آڑا لیٹ میں آڑی پاہ دا سیمنٹ لانے میں دو بہت دو بہت دو دا سیمنٹ دا سیمنٹ دا سیمنٹ میرے بہت میں میربانی کی رامی حضرات آباد رو یہ کی پکان چٹ رکھ دیتا ہے بکرا تی تر لیا جرہ گالدہ نہیں پیار میں میربانی جرہ پہلی پہلی لکڑ کی کریں جاری گیس پکان میں میربانی جرہ پکیہ لے آدھے بندہ کوئی مہار میں میربانی گرہ اے وہ صاحب ہو گیا وہ جو کسی نے کچھ کھوانا نہ ہوئی پھر ان جا کھی رہ گیا میرے کارے مولوی صاحب آگیا میں کھوانا گلاس آئی کہا رہی کوئی دو دا میں دوائی لگ سا آگئے میں بڑی محبت چائے پھین گا چیسی دو 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 تر پھول کر دو 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 فل گلاو دو چیسی دو 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 ہمیں پیانا ہے نہیں پیانا جواب دیدے جب آجتا تھے سیاست نہیں کر مرے نار اگر آپ تو سیاغتے ہیں کاملا دا سیاست نہیں کر نار سیاست نہیں یہ ہے پڑھ دی چلتی چلتی پڑھ دیر نامہ پکڑھ دیر ہوں ہوں ہے میں موضوع لے کے ساتھ اٹھ دا دا می تو ہوں تو ہوں 된 کو جا دے چلو کوئی نیجناب حکم ہویا ہے ایتھے سبان اللہ اطلاع تو انہوں مل گئی ہے لنگر ہے جے لیٹ ہن تسلی نل بیٹھے رو اے میں نو کہیں دی لوڑ بھی نہیں کہ نا جایا جے تسی بیٹھے یہ نہیں دیر دے جے اٹھن جو گاری آئی کوئی نہیں بچارا تسی ان خیر نل بناو لنگر اے ان خامن گئی تے جامن گئی اچھا نہیں ایک میں گلدہ سنیا جنہاں چادنہ لئیان نا جنہاں چادنہ لئیان میں عمل اور دستان لگا ہوں جنہاں چادنہ لئیان نال جڑے سردین مر دے نال کر لو چادر تھوڑی نال دے نو بھی کرا لو سردی یہ کوئی بندہ مر جائے گا پھر کروں گے جنہاں کوئی نال بیٹھا نا بچارا انہوں ویچ کر لو چادر دے کچھ نہیں ہدا اللہ عجر دے گا اللہ عجر دے گا نا چادر کرنا چار کرنیاں پہ گئی ہیں بگرنا میں پورا ذمہ عابد احتیاط ہیں شروع کر دینے جتر بھی دیکھو گواہ مدینے گواہ مدینے جتر بھی دیکھو میں نے نوانا مانٹاتے پہ پچھلے دینے بگر جنہاں سانو لوگ دست دینے سردلہ کے ناف تک امام حسن حضور جیسے سردلہ کے ناف تک امام حسن حضور جیسے امام حسن حضور جیسے امام حسن تے ناف تو لے کے قدمین شریفے امام حسین حضور جیسے میں نے ٹاچویچو اے پی آسی جناب کہ جیڑا حسن سر تو لے کے ناف تک حضور بر گئے وہ ناف تو لے کے پیرا تک کندے بر گئے جیڑا امام حسین جیڑا امام حسین قدمہ تو لے کے ناف تک حضور بر گئے وہ ناف تو لے کے سر تک کندے بر گئے تو انہوں لفظ نہیں سمجھایا مجبورو نہیں آنکھی جو لنگر لیٹ میرے بانی جناب بڑا جی فطر ہے نہیں سمجھائی تے آسان کا لوکان سانو امام حسن دا چہرہ دستی ہے حسین دا چہرہ دستی ہے ہی نہیں کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اب آدھو اب سنے امام حسن کا چہرہ حضور جیسا ہے امام حسین کا چہرہ علی جیسا تھا سبحان اللہ اے میں ہمیں نہیں آنکھی جانتا کہ میں دلیل آرز کرنے پہلی دلیل میرے گولڑے یا لے پیر دی پیر نصیر و دن نصیر رحمت اللہ آپ نے لفظ لکے آپ نے فرمایا کل کا جمال جزو کے چہرے سے خیرہ آیا کل کا جمال جزو کے چہرے سے خیرہ آیا گوڑے پہ خیرہ خسین نظارہ علی کا میں دسنا اے چانہ جلہب امام حسن دا چہرہ امام حسن دا چہرہ حضور ور گئے کہ امام خسین دا چہرہ مولا علی ور گئے چلے یہاں پر میں ایک دلیل دے دوں اگر سبحان اللہ کہیں سنیں بابا جانی وہ جس کا چہرہ حضور جیسا تھا وہ جس کا چہرہ حضور جیسا تھا امام حسن انہوں نے مزاج بھی حضور ور گئے رحمت ہے مزاج میں امام حسن کے امام حسن کے مزاج میں رحمت ہے حضور کی تا چہرہ حضور ور گئے حضور مزاج بھی حضور ور گئے ایک وجہ سی جتھے لڑائی پینڈی سی سلا کر لیں گا سبحان اللہ ایت زمان اللہ سبحان اللہ تُوزا لفظینا سمجھو جناب وہ جس کا چہرہ علی جیسا تھا علی نے تے سلا کر دی ہوتھے نہیں کی تھی نہیں نہیں میں آپ کو بتا دوں امام حسن میں سلا کا ایک فکرہ دے دوں حضور نے کفرنا بھی سلا کی تھی ایک جیسا سلا خودہ بھی سبحان اللہ میں تُوزا لے ایک کمیں دسنی شرط ایک شرط دسنی ہے تے آپ پر بیکھے دے سلا بھی حقیمی ہوئی اُن آ کے آ تواڑا کوئی ساڑے کول آگے ہو حسین ساڑا کوئی تواڑے کول چلا گیا تھے لے کیونے میں مثال دے کے کہا لے سمجھا ہوا تھا کہ سمجھاوے میں جو تواڑی آکھاں میں تواڑی کوئی شہ چک لے ہوا تھے میں نہیں 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 میں چک کے لے آنا تے فیر سمجھاوے کہ میں کیا کھے میں گل سمجھا تھا پہنے میں آکھا میں توڑی کوئی شہ چک کے لے آنا تے میں نہیں تُوزی میری کوئی شہ چکی تے میں لے آنا ہنگل سمجھا کہ میں چکاں تے فیر سمجھا ہنجھے میری پرسو رہتی جوتی چکی کی ہاں ہاں میری ارسان ایدگی تے ایسی چکی جی جینا دو تقریدہ دعا مانگ دے یاللہ انہوں کوئی چاکل میرا مزاج دا سے میں پلوں لین دی عادت ہی نہیں پتہ نہیں کی اور میں شلوار تھی میری نینی شلوار نیوی ہر نماز شلوار نیوی رہ جان شلوار نیوی رہ جان اور میں نے تو غصہ بڑا چلے میں نے کھلوا لیا گل سون میں نے عادت ہی نہیں پلوں لے کے پان دی تو میں نے لے آکے دی میں پالوں لے تو میں نے اچھی سوا دے میں اچھی پالوں لے دوبارہ نہیں بولیا سال ہوگا پورا نماز پڑھ میں روز میں شہد آتے لے کل انہوں میں کھلوا لیا میں کہہ ہیتے دیتے کہ یہ نہیں پال لیا کہنا جی ہو جائیں دی یہ محلی سن میں بڑی میرے پار نہیں دی رہو اب سنیں چوری تو گھل شروع سبحان لگے میں فکر ہے بہت بڑا دی امام حسن اچھا ہونا میرے نبی نے فرمایا میری سلح علی کا مزاج کیا ہے اب میں آپ کو مولا علی کا مزاج میں ایک فکر میں میں نے بتا دی مولا علی کا مزاج چلو زیادہ دور نہیں لے جانا تھانڈ بہت زیادہ کوئی پھوت ہی نہ ہو جائے میں آسان کرنا اے بھی گالنا پس ہوتا ہے بیعتی مقالن اے بھی سلح ہوتا ہے بیعتی تو انہوں پتہ ہے پورا سلح نام لکھا گیا دستخطواری حضور نے فرمایا علی آپ نے کبھی اس بات کو سوچا نہیں علی توں کر کیوں آکھیا دستان سنو پتہ سی اینہ نہیں کرنی پتہ نہیں آپ کہاں بیٹھے ہیں چلو میں جملہ دے دے مطا کے سوقہ ہو جائے مولا علی دی ساری زندگی کیبلا شاکر صاحب مولا علی دی ساری زندگی بس اے سے ایک گالویت گدری ہے علی نے کسے بھی جگہتے کفر دے گے نبی نے جھکن نہیں دیتا سوہان اللہ سوہان اللہ یا علی یا علی میرا لاجب بحال سلامت رکھے جاں پر فکرات سمجھ گئے آپ فکرات سمجھ گئے مولا علی نے قدر بھی کفر رکھے حضورو جھکر نہ دیتا ساری زندگی یہ علی کی عادت رہی ہے اچھا ہونے میں کہتا ہے سنجل آپ حضورو نے فرمائے علی سائن کار تو ساں کی سمجھ دیو مولا علی نے ایمہی محمد رسول اللہ لے خدیت ادھی رہا تو بھی لے انتوانوں کہا لیکن میں سمجھ آوے اے سویلے تک کرے بچے آدھی ماں نہیں سمجھ نہیں آدھی میری مسکین لیکن مسکین میں تو اچھا راتا پہ میں بہت ہو گیا اچھا میں ایک گل ہور تاڑی کھلوتا ہوں بندے پھلا ان کیوں نہیں جاندے پہ کرے آخی آئین بارہ مجیدہ تے واجگین دو تے پروف ہے نہ دیتا ہی نہیں کہ محفل تو آئے ہیں میں سمجھ سکنا ہاں ہاں آسان بھی سونے موڑ دیا نا سانو بڑی پریشان نہیں ہوں جی گھر جا سانو کرے جا کے یقین دوانہ پہنڈا ایسی محفل تو آئے ہیں اب ذرا میرا لفظ سمجھئے تو انہوں سمجھ رہا یہ اس کال دی حضور نے فرما علی صائن کر مولا علی نے اہم ہی لکھ دیتا سی محمد الرسول اللہ علی نے پتا سی انہ دی ماں ہی رسول اللہ تو مردی کفر سمجھ کفر اے باب مدینہ تلعلم اگلے دیا 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 جانا نا کیس ہوتی جان دے آپ اس بات کو کبھی سوچیں گے تو آپ کو مزا دیکھ مولا علی نے جان کے لکھ مولا علی نے جان کے لکھیا محمد الرسول اللہ وہ انسان سلا ہوگئی لکھ کے فرما کارلو سلا آپ پیرا لفظ نہیں سمجھے جانا مولا علی نے لکھ دیتا محمد الرسول اللہ اہم نے یہاں کیا رسول اللہ مان لکھ لڑائی کے رکال دی رہ گئی اگلا ٹاچے دا سان اگلا ٹاچے حضور کسی اور نو کہہ دیں دے تُو مٹا دے کفر نو یہاں دے چلو انہیں لکھ دیتا تُو سی مٹا دے اعتراف تا تو آنو ہے نا آپ تا میری بات ہی نہیں سمجھے یار تو ہنگل نہ سمجھے نا کہ اللہ کتمینو مات اے نا اے کچھے لکھئے اے ٹاچوں بھینے اے ویچھو سمجھے نا اللہ پھر نکھ ہم بات جب کھلوا گئے کھلوتے ہیں اے چیزتی سامن مرشدی نگاہ نے پڑھایا سباناللہ آپ اس بات کو سوچیں گے تو آپ کو یہ بات سمجھا جائے گی نا نہیں کھل سمجھا جائی حضور کسی ہو سے آپ بھی نا فرما دیں دے تو مٹا دے اوہ نا نویان دے تو آنو ہی تکلیف گئے نا کہ غلط لکھیا ہے تو مٹا دے ہو میں تر سے نظام مرکتا تھا قانون کی خوالی سبق سی میرا غالباً تی جا یا چوتھا قانون ہوئے گا اور میری قسمت ماری میں استادوں نے خان ٹور گیا ریجسٹر کہ جی آہ میں تو ساں اوہ استاد جو میں بول دے تھا میں جلدی جلدی لکھ دا تھا جلدی جلدی جو جو بول دے میں بڑا بڑا لکھ دا رہندا جلدی جلدی بات جو مندے میرا نکل کر کے لکھ لیندے تھا اوہ میرا ریجسٹر بڑھے آگیا کیوں پلا میں اندے سامنے نا لکھ دے ریجسٹر دے شروع تو نا اممی لکھ دا تھا میں نا بڑا دیو لکھ دا تھا اسد اللہ چشتی رحمت اللہ میں صحیح میرے عجوی ریجسٹر کرے پہنے میں بخواہ دیا اوہ میں قنون کی خیوالی سبق سی اوہ میں نا میرے بار میں بابا لکھا تھی اسد اللہ چشتی رحمت اللہ اوہ استاد آپ پھار لیا میں نے اندر ادرا ادرا جی استاج استاج فرمان لکھے ایک ہی میرا نا میں نے نا دا تیرا ہے کیا کیا لکھے میں کہا جی رحمت اللہ اللہ لکھے میں نے اے تنو فتہ کون لکھ دا میں کہا جی جندے دے نہیں ہوں دیتے مٹا دیو نہیں سمجھے جی جندے دے اللہ دیرحمت نہیں ہوں دیتے مٹا دیو گصہ کرنا لی آپ میرا لفظ نہیں سمجھے میں تو انہوں کیا سمجھایا مولا لی نے لکھ دیتا محمد رسول اللہ انہوں نے تکلیف ہوئی حضور فرمائے تکلیف کو کر دیو مٹا دیو کیا سکرے سمجھا پر نا اگر کفر کیا کیا انہوں نے ساڑھے ساڑ نہ لکھے تو سائے اسے اللہ سمجھے نہیں جناب کفر دیا جنیا بھی ماما مریان کفر دے جننے بھی پیو مرے نہیں مولا یلی تلوار نل مرے 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 تلوار کک مرے سناکتی قردی مرے مسئل تائمیسن مرے سناکتی قردی سان بند اجیام مرے اللہ میری مسئل فیصلہ بات انہوں نے ایک پرچی دیتی تو انہیں سارے نال لکھئے جی فوت کی در لان کر دے او میں انہیں نال پڑے میں کہیں انہیں چو مریعہ چیڑا ہے ساٹھے بندے لان بھی بڑا جی میں انہیں جی کرتے نہیں دادے چاچے نال نے انہیں نال بندہ پریشان ہوں انہیں انہیں چو فوت کی در ہوئے ہیں جی میں کہا یہ ایک اندہ نال ہو بس ٹھیک ہوگا چودہ چودہ نال لکھے دے دیں دے اب یقینا میں آپ کو سمجھا پا رہا ہوں رات دے دو بجے نال جگائی بھی جانا نال سنائی بھی جانا نال پڑھائی میرے والی گرامی کہتے ہیں حضرت شکر صاحب کی بلا انہیں کہ انہیں ساڑے سار نہ لکھے ہیں ساڑے سار انہوں کو مٹا دے میرے نبی نے ورمایا علی مٹا دے یا کال سونا ایتھے لڑائی پہجن نہیں کفر تلواراں لے کے چارے پاسے کھلوتا ہے نگیاں کے را پاکے نکی جگال ہے لڑائی پہے ساکھ دی لڑائی پہے ساکھ دی نکی جگال انہوں نے آکیا حضور فرما علی ایتھے لڑائی پہجن نہیں ہوں جا رہا لڑائی پہجن نہیں ہوں مٹا دے انہوں مٹا دے تنہوں آکھی جانا لڑائی پہجن مولا علی اٹھ کے کھڑے ہوئے کاغذ کلم حضور دی کو عدد رکھیا باما کٹھیاں کر کے فرمایو میری ایتھے لڑائی پہجن اے سارے چبل میرے کھڑ پہجن میں انہوں قبولے پر تیرے نا تے لکیر تیرے یلی کو لو نہیں وجنی اب بات نہیں سمجھے وہ جس کا مزاج علی جیسا تھا امام حسین کی بات کر رہا ہوں میں امام حسین کا مزاج علی جیسا تھا ہن تو انہوں سمجھ آگئی ہوں نہیں ہے اے کربلا آئی چھے کیوں نکلے مزاج علی جیسا تھا تو گرامی کہتے ہیں حضرات میں انہوں نے بالکل آخری فکرہ پڑھتا پیسے اسے انہوں نے مکمل کرنا ہے ہنہا ناہی آنا دا کہنے ہور لاؤ اے ناہی مار دیو مہربانی گرامی کہتے ہیں حضرات اللہ جپال سلامت رکھے دو باجئے انہوں نے تو دا خریدہ کنیا شادیاں تے لی پھر تو میری تقریف نہیں سمجھ ساکتے میں بارہ باجئے آخر ہیں میں تو دا چانا گرامی کہتے ہیں اللہ آپ نے ہمیشہ سلامت رکھے انہوں نے ہمیشہ ہی دے وے جنہیں حضورت ہے ذکر ہے جو خوشبہ ہوں دے انڈ تک بندے بڑی محبت پر سن دے آنا اوہ درے انڈ تے کھلوتے آنا اللہ دی قسم میں میں انہوں بڑے چنگی لگے جاندے کیوں پھلا تو انہوں وہ تھومی میں دیس ہی جاننا میں یقیناً میری صحت ہو گئی ہے میرا کریم آباد رکھے جناب باس دے رہو باس دے رہو میں انہوں تسنا بیکھے نا تو انہوں میں انہوں حشردہ میدان یاد آگیا اللہ دی قسم حشردہ میدان ہے چوہی امتہ انجے بیٹھنے ہو سن اسی ساراں تو اینڈ تے ہیں تو انہوں پتہ ہے اسی ساراں تو آخری امتہ تے جنتے جساں ساراں تو پہلنا جاندے تو انہوں وجہ بھی سمجھنے انڈال انہوں لنگر پہلنا کیوں ملدہ آپ آباد رہو میرا لاجب پالا پا ہے لبائی تے لبائی تا نا لگی یہ کام پورا ہی نہیں لبائی 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 رسول اللہ لبائی لبائی رسول اللہ لبائی لبائی یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک ہاتھ اٹھاؤ جیتا ہاتھ اٹھا کے سارے اچھوانے بولو لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک ہاتھ ریچانے ہاتھ ریچانے اتنا ہوں کہ نعرہ لگو چاہتا ہوں آپ کے واحد sunna چاہتا ہوں ب goodness Zenki اپنی دھکاور دور کرنا چاہتا ہوں خدا کی قسم یا منعرہ ہوں چم ونکر ہو نبی کا حق بندہ ہو نہیں سکتا لگاے نعرہ یا رسول اللہ کا اور جائے جہاں تب میرے آگا کو گوارا ہو نہ ہی سکتا سلامت رہو خالی آئے ہو چھوڑیاں پھر کے لے جاؤ جیڑے اٹھے ہو یک دم بے جاؤ سلطان مہتزیاد پاکستان سلطانی اعلی حضرت 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 مہربانی میں لگے کہلو انہاں کرنا میں تیرے نال پیار اے بابا کلام میں عوضل لکھیا تھے جو دو مکہ با مدینہ باگ عملے دیئے خبر آئی ہیں سننے کے تمہاں کیوں اے میں عوضل لکھیا تھے کہ انہاں کرنا میں تیرے نال پیار سننے انتا پھر ایک شیر سی جننے جننے بھی دمکہ شیر تیرے کیتا ہے آوے سامنے جدود مہدہ پیتا ہے جننے جننے بھی دمکہ شیر تیرے کیتا ہے آوے سامنے جدود مہدہ پیتا ہے تیرے آسرے دیت تیرے نال پیار سننے اے ناں کرنا میں تیرے نال پیار سننے انہاں میری صحت ویکھو تھے میں دنیا مہرنڈڈڈڈی ہیں میں اے بھی لکھایا ہے میں دہے جہاں لکھنا میں ان کی کارا مر جاں میں نو آن دہ یقیدہ لکھنا چاہاں میری انہاں صحت ویکھو تھے میں دنیا مہرنڈڈڈڈڈڈی ہیں بابا میرے پیر میر علی ایمیں ناں فرمایا سی ختم نبو ودہ کوئی کام کرے دیں ہمیں ناں دا انہی پوچھتے دے حضور دا لوکی حس دینے بیغ سے تا میری آنہی جان دے بیج طاقتانے دینیا شک کٹ لین لڑکے ایک وار سونیا انہاں کرنا میں تیرے نلپیا لوگی رامی کہتے ہک راک میں دا زاری راہ می پڑھ دا روما دے مانا مرنڈڈا حضور دا غلامہ حضور دا امتیاں اور آپ دا چاند اللہ جی کہیں آنکے بیٹھے ہو محبت ناگ میں بلکل گفتگو ختم کر لگا لنگر تقریباً پاک گیا ہوں ناں نہیں بھی پکیا دے پاک جائے میں بے لکل اسا آج سلام بھی پڑھنا ہے ہاں ہاں اجھے ختیب زیادہ ایک بڑا پیارا پراپے ہے میں انہوں دوبارہ بھی صدورتے میں آ جاندہ ہم انہیں پریشان ہو گئے میں آج تا موضوع شروع ہی نہ کیتا نا یارہ تیم کی ہو گیا تو میں موضوع کو شروع کیتا ہی نہیں میں آغاز ہی انہوں سے کر لیا کہ مولا علیہ نے اٹھاچے رکھا کیوں پلا بارہ تو لے کے پنج وجہ تک بارہ تو لے کے پنج جہاں تک صرف علی سمجھ آنجا میں بڑا بڑا جملہ کیا کہ انہوں سے سمجھے ہی نہیں بارہ تو لے کے پنج جہاں یہ جو صرف علی سمجھ آنجا کہ انہوں سے جنہوں علی سمجھ نہ ہوئے انہوں باقی بھی سمجھ نہیں آئے یہ میرا بہت بڑا فکرہ تھا بہرحال صویرہ جو سمجھ آ جائے وہ تو سبان اللہ کہا کہ سواب میں نے میرا کردہ جائے میں نے پہنچ جائے گا میں مہربانی اللہ تو انہوں سلامت رکھے آباد رو میں اپنی گفتگون میں نے لفظات اس دعا نہ ختم کرنے گا رب العالم یزل جرا مقصد بھی دے لے چا راکھ کے اے نئے پرگرام سجائے یا اللہ پورا فرما میرے مصطف آمین ضرور رکھنا یا اللہ اے جرا مدی ہر آمدہ ساڑھے مگر جڑے آنا اے نوچاکلہ اپنے پیارے حبیبہ سجائے اور مرزا قادیان اللہ رامی بھی تاپا ہی چکیا سی اے رامزادہ مدی ہے رامزادہ اے مدی نہیں ہے اے مدی ہے سنا نہ کہتے اے کندی ہے صدی اے کندی ہے مدی ہے او جرا ہے ہی مدی ہر آمدہ تاو صدہ کی کرنے ہے ہی نا ہی مدی ہے یا اللہ مدی جو میں میں چکنی ہے پا ہمیں صدی کر پا ہمیں مدی چاکل ہے ساڑی جان چڑھا اپنے پیارے حبیبہ صدقہ یا اللہ کشمیر والا نوازادی عطا فرما یا اللہ یا اللہ ساڑے ملک اپنی رحمت فرما یا اللہ میرے ملک دی خیر فرما تا چاکے ملک نام تے ساڑے ملک دا نام پاکستان کی نام ہے ساڑے ملک بزرگان میرے دادا جان میں نے فرما دیا چشتی غم نہ کر پاکستان دا برا کرنوالے خود مر ویسن ایتا کیوش نو جان میں کہے او کیوں جی فرما لگے اندھے ترجمہ تے کہتے غور نہ کیتا تو بابا جانی چاکے سننا اندھے ترجمہ تے کہتے غور نہ کیتا میں کہے مسلم دادا جی او کی میں فرما لگے میں کہے کی ترجمہ پاکستان دا میں کہے پاکستان کا مطلب کہہ لا الہ نہیں ہو نا اصل ترجمہ دا میں کہہ مسلم کہنے لگے پہلا کلمہ تیب تیب میں نے پاک پاک دا مانا تیب اور بھی تیب ہو گیا انہوں تیب ان پاسے کر رہے ہیں میں کہا کر لیا جی اگر سین تے اللہ فنون فارس کی علی اندھا پنا کیے وہ میرے اے بھی زین جنہیں فرما دے او توں وہ پہلا سال شروع کیتا ہے تک کتابوں پڑھنا ساتھی شرازی دیا او گلستان تے بوستان کیا ترجمہ گلستان تھا او میں کہتے گول اللہ اندھے نے پھولنو تے او اگلا جرہ سین تے اللہ اندھے نو اے شہر اندھا جی پھولن دا شہر بوستان خوشبوں کا شہر کہتے اے استان شہر ہو گیا میں کہتے شہر فرما دے تے شہر نو اربیج کیا دے نے میں کہتے مدینہ نا سمجھے ہو یارا فرما دے گے او پشرا طیبہ کی تا سی نا ترجمہ تے اگلا مدینہ تے ان کی ہو گیا ملاق ہاں میں کہا جی مدینہ تیبہ فرما دے نا نہیں مدینہ تیبہ اندھا کوئی برا کی کار تھکتا ہے اے خود تباہ ہو جاسا اس ملک انہوں تباہ کرنا خود تباہ ہو جاسا اس ملک تباہ نہ ہونا الحمدللہ تو میں پھر بھی دعا کرنا یا اللہ میرے ملک دی خیر فرما شہر پسندہ تو محفوظ فرما اور میری لبائک دی خیر کر یا اللہ لبائک والوں کی خیر فرما ان کی مدد فرما مسلح والے نکلے ہیں تیرے نبی کے دین کے لیے کیوں کیونکہ دین ہے ہی مسلح والے اپنے پیارے عبیب دست کا کامیابی آتا فرما با آخر و دعوانا ان الحمدللہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں علامہ اسعداللہ عشیتی صاحب اپنے خوبصورت انداز میں خطاب اللہ جواب سے ہمارے قلوب ازہان کو منورف مارے تھے